ہاتھ گھنے بادلوں کے بیچ بارس کے بیچ ہم نے پریاس کیا کہ نرمدہ جی کی بار میں گھرے ہوئے گاؤں کا ایریل سروے کریں گرتے پانی اور بادلوں میں سے ہوتے ہوئے ہم نرمدہ جی تک پہنچ بھی گئے لیکن لو کلاوڈ ہونے کے قارن نیچے تک بادل چھائے رہے کے قارن کچھ دکھائی نہیں دیا پائلٹ نے ہمیں کہا کہ رسک ہے اور پس باپس لوٹنا پڑے گا اس لئے وہ گاؤں دھنگ سے میں دیکھ نہیں پایا مجبوراً مجھے باپس لوٹنا پڑا ابھی میں یہی سے رہ کر 24x7 باڑ کی سمیتشہ کروں گا فسے ہوئے لوگوں کو سورکشت باپس دکار لیں ہم کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے راحت کے پورے انجام کریں گے لیکن ابھی بھاری وارس کا ایلرٹ ہے اور اس لئے اس سمیہ میرا کرتب بھی ہے کہ میں پہلے بھار اور بارس سے اپنی ٹیم کے ساتھ سرکار ساتن کے ساتھ جنتا کو سورکشت رکھنے کی پوری پرسس کروں کل بھی ایسے ہی حالات رہیں گے اس لئے میں انوپور کا کارکم بھی کل کا استگرد کر رہا ہوں ہاں کافی پہلے سے پہ کارکم تھے لیکن اب تو پراس مٹتا ہے ہاتھی بھرشتی اور بارس سے جنتا جنردن کو بچانے کی اور اس لئے پوری ٹیم کے ساتھ اپنے منتری منلی سہیوگیوں کے ساتھ پرساسن کے ساتھ ہم اپنی جنتا کو سورکشت رکھنے میں پوری سکتی لگا رہے ہیں اور سبھی بھائی بہنوں سے میری اپیل ہے سنکٹ پریسانی ہے لیکن پرساسن سجگ ہے میں خود نینترن ساری چیزوں پر میں ساری چیزوں پر خود نگرانی رکھ رہا ہوں اس لئے چندہ نہ کریں بس رسک کسی بھی کیمت پر نالیں ربندرنات تگوھر یونیورسٹی فورمی نون از آئیسیکٹ یونیورسٹی the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join india's premier skill based university ربندرنات تگوھر یونیورسٹی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا ویعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز